گیان ڈی ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے پرامہ کو بتائیں گے کہ بھگوان شیف کو سودامہ کا ود کیوں کرنا پڑا دیکھیں سری کشن اور سودامہ کی مرکتہ تو پوری دنیا جانتی ہے اور سودامہ کشن کے ساتھ اپنی مرکتہ کی وجہ سے ہی ساستروں میں جانے جاتی ہے وہ بہت ہی شان سرر سوہاؤ کشن کے ہردے میں اپنی الگی چھوی بنانے والے سودامہ کو دنیا مطرتہ کے پٹیلوپ میں یاد رکھتی ہے جیسے میں نے کچھلے ویڈیو میں ڈالا کہ انہوں نے سری کشن کو دردر ہونے سے بچایا ہے تو مطر مطر ہوتا ہے مطر ہوتا ہے مطر ہوتا ہے سودامہ جیسا مطر ہوتا ہے اور مطر ہوتا ہے کشن جیسا مطر ہوتا ہے سودامہ میں آتا ہے کہ بھگوان شیو نے سودامہ کا ود کیا تھا کیوں وہ بھی بیوش ہو کر سوریل کے بیسیز بھاگ گولوگ میں سودامہ اور ویراجہ نواز کرتے تھے گولوگ میں ویراجہ کو کشن سے پریم تھا کینٹو سودامہ سویم ویراجہ کو پریم کرنے لگے ایک بار جب ویراجہ اورکشن پریم میں لین تھے تب سویم رادہ جی وہاں پرکٹ ہو گئی اور نے ویراجہ کو گولوگ سے پرتفی پر ڈباز کرنے کا شراب دے دیا اس کے بعد کسی کارنوش رادہ جی نے سودامہ کو بھی شراب دے دیا جس سے انہیں گولوگ سے پرتفی پر آنا پڑا اور مرٹو کے پششات سودامہ کا جنب راچھا سراج دمب کے ہاں سنکچور کے روپ میں ہوا تھا جتا ویراجہ کا جنب دھرم راج کے ہاں تلسی کے روپ میں ہوا تھا ابھی ماں تلسی سے ان کا بیواہ ہوا سنکچور کا اور ان کے ساتھ اپنی رازدھانی میں واپس آئے سنکچور سنکچور کا برہمہ کا ایک وردان تھا ایک کوش تھا کہ انہیں کوئی تب تک نہیں مار سکتا ہے جب تک ان کی پتنی مطلب تلسی پتی برتا رہے گی اس کے بعد سنکچور ایک پہ ایک یدھ جیت ستا چلا گیا کیونکہ ان کی جو وائف تھی ان کی جو پتنی تھی تلسی بلکل پتی برتا تھی اب سنکچور دھیے جنہیں کئی یدھ جیتے ہوئے تینوں لوگوں کا سوامی بن گیا اب سنکچور کے جب اتیاچار بہت کلور ہو گیا تو دیتاؤں نے بھگوان برہمہ جاؤ کی پراتما کی برہمہ جی نے کہا کہ بھائی مہرت تو کچھ ہو نہیں پائے گا آپ وشنو جی سے صلاح مشورہ کیشئے تو سب لوگ وشنو جی کے پاس جاتے ہیں تو وشنو جی کہتا ہے کہ میرے بھی بس کی بات نہیں ہے تم شیو کے پاس جاؤ وہ ہی کچھ اوبائے بتائیں گے ابھی جب لوگ شیو کے پاس جاتے ہیں شیو بھولے بھالے آدمی بھولے بابا انہیں کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں برے کرموں سے انس کے برے کرموں سے مکتی دلا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھگوان شیو نے سنکچور کو سانگی پروک دیوتاؤں کو ان کا راج واپس اپنے کا پرستاؤ رکھا پرنتو سنکچور نے شیو کو ہی یدھ لڑنے کے لئے اُترجیت کر دیا سنکچور یعنی کی صدامہ کا پونہ جنم کے روپ میں یدھ کے پرستاؤں کے پششات دور میں بھینکر یدھ ہوا بھگوان شیو نے اپنے پتروں کارتی کے اور گھنے جو کو مجد کے میدان میں اُتارا اس کے بعد بھدرکاری بھی مشاو سینہ کے ساتھ یدھ میدان میں ہوتا تھا سنکچور پر بھگوان برحمہ کے وردان کے کاروں نے مارنا کافی کٹھن تھا تو اندھ میں بھگوان وشنو یدھ کے دوران سنکچور کے سامنے پرکٹ ہوئے ایک دھارہ یہ ہے دونوں دھارہ بتا دوں گا وہاں پر اس نے کوجھ حاصل کر لیا تھا دوسرا دھارہ یہ کہتی ہے کہ وہ سنکچور کا پرتی روپ بن گئے جسے ڈبلیکیٹ کہتے ہیں اور ڈبلیکیٹ بن کر تلسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کا جو اسٹھت ہے جو پتی ورت جو برت تھا اس کو بھنگ کر دیتے ہیں کیونکہ تلسی انہیں پہچان نہیں پاتے کیونکہ سنکچور کے شکل میں وہاں پہ گئے تھے اور ماں تلسی انہیں اپنا پتی مان بیٹی اور بہت پسندہ سے ان کا عادر صدقار کیا جس کارن ماں تلسی کا پاتی ورت خندت ہو گیا ادھر پاتی ورت خندت ہوا اور اس سنکچور کی شکتی ان کی پتنی کے پاتی ورت پر استحت تھی کہ تو اس گھٹنا کے پہشات وہ شکتی نے اس پروہاوی ہو گئی وردان کی شکتی کے سماپن پر بھگوان شیل نے سنکچور کا ودگر دیوتاؤں کو ان کی اتیچار سے موقع کیا تو اس پرکار سے سودامہ کے پنجرم کے اوترن سنکچور کا وناش بھگوان شیل کے ہاتھ رہا ہوا ابھی وشنو دورا چھل جانے پر تلسی نے انہیں پتھر بن جانے کا شراب دیا تلسی کے رودن سے پروہاویت بھگوان وشنو دورا بھگوان شیل سے مکتی کی پراتنہ کی گئی تب شیل نے تلسی کو وشنو پیا بننے کا وردان دیا حالانکہ کہیں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھگوان وشنو نے انہیں وشنو پیا بننے کا وردان دیا تھا اور یہ کہا کہ جہاں بھی تلسی کی پوجہ ہوگی وہیں پتھر روپ میں وشنو کی سالیگرام کی روپ میں یہ پوجہ ہوگی اس لئے آج بھی تلسی والا شالیگرام کی ایک ساتھ پرستیتی اور پوجہ آنیوالی روپ سے پھرچھ لیتے ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے ہمارے چینل پر سبسکرائی